مہترم جناب رجب علی صاحب سے ان کا اپنا کلام جو آج کی محفظ کئی بھی یہ طرح ہی عصرہ تھا کہ ساتھ میں آغاز میں ہے مدھر نے مدھر رسول اس کے بعد ہمیں بندھر میں دو ہی مشکے دیئے گئے مہترم جناب رجب علی صاحب نے کون پر دو بچھریں لکھایا ایک تو یہ بچھرہ کہ ساتھ میں آغاز میں ہے مدھر نے دیتے رسول اس کے بعد دوسرا بچھرہ کہ سیگھ یہ خیرون بچھر سے اعترامے پاتے با تو برحال یہاں مہترم ہمارے بھائی جناب شوگر آدمی صاحب خدا ان کو سہت و سلامت رکھیں دونوں بچھریں ہمارے شوگر بھائی کے تھے انہوں نے پھر بات سے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک ہی بچھرہ رکھا جائے ہمارے الہار دنانسید اگرال صاحب کے خشیف حبہ ہے جو برحال آدم کے لئے ایک نئی ایک پروگرام شہدادی کا یہاں ہی شہدادی میں نہیں ہوتا تھا خدا انہیں دن دن دونی علاق چونی ترکی دے سہت و سلامت رکھیں انہوں نے درکھائیں آدھیا کر ایک جرشن شہدادی کو نے انکہ دیا ہم اہلِ مجنور اور طبعہ منتظمین درکھا ان کے مشہور ہیں شکریہ آدھا کرتے ہیں برحال آدم شہدادی دینے ہی نہیں نہیں میں اپنی بات یہی رکھتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں مہدران جناب بھرٹر گنچر بھیجلوری سے وہ جرشیب لائیں اور آج کے ناسید میں محفل کا باقیانہ چاہتر کرائیں ہاں بہتران سے گزارش ہیں ان کے اس اجتماعات میں باوازِ برم سنگار پڑھیں بہترانی آندہ گزارشiin سے کہام مجنور شاہ کاترانی آدم اللہ بہترانی آدم یبکی تور самые بہترانی آدم جو کسی بھی طرح کتابت پر پتہ لیے ہماری اس پر میں بہت تقریباً اپنی سلامتہ سے کتابت پر آ رہا ہے آدمی ناسندوں کا پر مولانا علیہ السلام اور وہ نہیں کرتی خاصیت رہے ہیں کہ وہ میں ہر سارے ایک ہی موقع پر ملائے موقع سے بات چیئے ہیں پھر ساتنی سیور بولی کے تحت وہ نہیں آپ آئے گا زیادہ سچوے دلی سے زدہ کی مانتے ہیں ابھی آبراد رہے ہیں لیکن ہمارے ترمیہ میں تخریق سے زدہ کی ایک اور ایسے پھر ساتنی سکتا ہے بس کوئی مانتے ہیں دورا پہلے قام نہیں رہی ہیں ہم در قام نہیں رہی ہیں تجھے ایک ایک ساتھاں کو بات کی جائے جائے جو میں خاصتا کام نہیں دے میرے مانتے ہیں میرے مانتے ہیں کہ آپ نے دو پاپا کچھے دو پاپا مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں مرشتہ کائی مفتو سے موچھا جناب آسن جناب ساتھا کار دکتا ہے کم آسکی جائے ہیں لیکن وہ کوئی مطلب سے دکتا ہے ہم سے مازان کرتے ہیں مانتے ہیں میں ہم نے بنا پاپا شکر ہوں مانتے ہیں دکتا ہے جناب ساتھا جناب ساتھا جناب ساتھا ایک بار دو آنکھنا شخصیت جس خو اگر پرمون کے ساتھے بات کی گئے تو سننکھ کا پیچھا بات چھا بات چھا اگر شیدوں کی بات کی گئے تو شایدیں گے شاید چھا جناب ساتھا جناب ساتھا ہماریس میں بیٹرز کا ہی بات چھا جلائے ہیں میں اپنید سے باندونی بزن موچنگ دنہ پر لائے افراد ساتھا جائے ہیں انجازانیہ کمیٹی میں انجازانیہ کمیٹی میں انجازانیہ کمیٹی ان کا حقیقت محبت وہ اسے صورت کرتا وہ ہمارے زندگان پر لائے اپنید میں اپنید دو چکچے پیشید میں انجازانیہ کمیٹی میں انجازانیہ کمیٹی میں انجازانیہ کمیٹی کے بیٹرز شاید ہی رہے ہیں پیدرز ہمیں ستان ملتاگ سب کے اتشارت میں اور دوستہ خیالت کے برے اندھی کانا ستاکرہ سچا لنے کو تحدث پرمایے ان کے پارن بار ملتاگ سب علی لنام موزمان مسئلہ کے ساتھ سے کہ وہ بھی جانت کے پرائے جانتے ہیں آپ سے درخان چاہیے بابا جبان سنباز عطا پرمادے بابا جب آمد بابا جب آمد جس میں ہی ہمارے چھوٹے بچے جو ہمارے بابا جو ہمارے بابا سلمایا ہیں اگر تھوڑا سا پیچھے جاگر کٹ جائے تو بناسب ہوگا لوگ جگہ کی وجہ سے بابا جا رہے ہیں تھوڑا سا پر کہ یہ بچے اتھارا ہیں تو میں بھدل ترخاص کرنا ہوں کٹ چاہ ہمارا وہ سلپی گیش ہوگا ہے لیکن ہی جانا ہمارے آنکہ بیٹھ جائے تو جاتا جائے پیٹے آپ لوگ دارے ہیں آجا آجا بڑے ہیں پیٹے ہیں آجا نوے آجا بڑے ہیں آجا بہتئے ہیں آجا بہتت مہارے مالی خوضہ موسیقی 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 کائنات کی کوئی ہستی اس مقام اور منظر تک نہیں پہنچی اور نہ قیامت تک پہنچ سکتی جس مقام تھی چلا دا سیدہ کی شخصیت کمال یہ نہیں اس مقام پہ پہنچئے کمال یہ ہے کہ سن اٹھارہ سال کر رہا ہے اور کوئی ایسی وزیدت اور کمال نہیں ہے جس کو اس کم سنی میں پاہ نہ دیا تاریخ حیران ہے اگر ہم غور کریں دبر کریں تدبر کریں تفبر کریں دانشور حضرات غور کریں کتنی کی جلقت کریں کتنی کی محنتیں کریں لیکن بن ہے معرفت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں محسن تاریخ حیران ہے سندیاں گزر چکی ہیں زمانے بیٹھ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں بڑی بڑی شخصیتیں علامہ احمد رحمانی نے جب اس حدیث کی شرع کی اتنی حتاب بہجہ کو بادمہ تو بہجہ کو قلبِ مصطفیٰ میں تو انہوں نے تحریف کیا کہ جنابِ سیدے عالمیاں جو اتنی کم سنی نے اس مقام پر پہنچی ہیں اتنی عظمتوں کی حامل بنی ہیں اور یہ جو چھکے امام نے فرمایا ہے آپ کے ہمیں جدد ہونا فاطمہ مزہرہ ہماری دادی فاطمہ مزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدیقت القبرہ صدیقت القبرہ صدیقت قبرہ صدیقت قبرہ کسی پر تک نہیں بہن سکتے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صدیقت القبرہ صدیقت القبرہ بلکہ عرض یہ کا دو کہ قرآن کی آیت جس میں پرورد دیارِ عہد نے اپنے حبیب کی زمان سے امت سے عجرِ رسالت طلب کیا ہے نا تو وہاں پہ ایک کلمہ ہے اس میں تقصیل اور یہ بھی اس میں تقصیل ہے قبرہ وہاں بھی اس میں تقصیل ہے وہ کہا قربہ اجرِ رسالت کچھ نہیں چاہیئے اگر قربہ سے محبت کرو یہ قربہ اس میں تقصیل ہے مؤندت کا سیغہ ہے مؤندت کا سیغہ ہے قربہ شخصیت جنابِ معصومہِ قورین کی محبت ہے سایت کا کیونکہ اب قربہ میں سب سے قریب قریب رسولِ اگرم کے جنابِ معصومہِ کون ہے؟ سب سے قریب قریب یہاں تقصیل ہے یہ صندیقتِ قُترہ صندیقتِ قُترہ وَعَلَا مَحْرَوَتِحَادَارَةِ الْقُرُومُ الْمُلَوَ ان کی مارکت پر زمانے گردش کر رہے ہیں تب پر گزر رہا ہے یہ جو زمانے گردش کر رہے ہیں یہاں سے اللہ آئے ہیں کہ یہ جو زمانے گردش کر رہے ہیں اس میں عام انسان نہیں ہے انبیہ کیا ہے اوریہ کیا ہے شائیما کیا ہے غاوثیتی آئے ہیں پیغمبران میں آئے ہیں دانشور کیا ہے عفق کریم بھی آئے ہیں دانشور بھی آئے ہیں سائنسطان بھی آئے ہیں اور مختلف طبقات وختلف طبقات میں لوگ آئے ہیں اور آکے رہیں گے تاغلت کو اوگر ہوئا سماہے کردشتہ تھا اگر جناندہ زہرہ کی معرفت تک نہیں بہتنے جناندہ زہرہ کے کونے معرفت تک نہیں پہنچ سکتے ایک صفت تک بھی نہیں پہنچ سکتے تو جس کی ایک صفت کی حقیقت تک پوری تائنات جس میں انجیاء بھی ہو اوڈیا بھی ہو آئیما بھی ہو دانشور بھی ہو سائنس دان بھی ہو جس کی ایک صفت تک پوری تائناتا نہ پہنچے اس کی ایک ذات تک پولی کرنے آگتے سے سلامہ دیکھیں اس نے جناب اشارتوں میں فرمایا انہا صرف رب ان حسراللہ معصومہ ایک کوئی ہے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اللہ کے رازوں میں سے یہ میرا راز نہیں ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے صاحب ہو جائے گا یہ راکٹر صاحب کا راز نہیں ہے تو بسی اور مسائل ہو جائے یہ راز رازِ الہی خلاق قسم جسم مدرہ سبتا ہے جس کا خزیلہ لگرہ حسنہ مدرہ سامنا دینا تو جسم مدرہ سبتا ہے ایک حدیث میں اندر دینا حدیث کا پرمار کہتا ہے انہا صاحب آپ سے بارے کوئی ہے ان اللہ فرزم تابتہ على جمیعن خلقہ مینرکی سے وَلْجِنے وَلْفَشے وَلْأَمْبِیٰا وَلْنَلَائِقَةً پرمار دگای آدم نے جنابِ سہران کی محبت کو ملائیت کو اتاہت کو اتاہت کو اتاہت کو تین لارے کا ہے اگر آلہ گرانسی سے مختصر ہے اتاہت کو خرض کیا ہے کس کے اوپر تمام انسانوں کے اوپر انسانوں کے نہیں لیکن جنم کے اوپر جنات کے اوپر جناتی نہیں فخورش کے اوپر یعنی جتنے چرین پرین سب کے اوپر پریندو کے اوپر چریندو کے اوپر نہیں اور آنے بڑی ہے کنے پریندو چریندو انسان اور جنہی کے اوپر نہیں بلکہ جبکہ مخلوقات پر بدیا رہنے میں پیدا کی ہے اور جو مخلوقات ہیں وہ ہی ہیں انسان ہیں جن ہیں چریند ہیں پریند ہیں اور اس کے لئے ملائیتہ کے اوپر انبیاء کے اوپر اللہ کمان عظمت زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم یعنی انبیاء اولیاء سبھی اس کی دائرے ہیں اللہ نے انتی اقامت کو فاصل کیا ہے اور کوئی نبی کوئی نبی حوالے سے اللہ مجیسیمی نے لکھا ہے ان کے حوالے سے اللہ احمد رحمانی نے فاطرہ محضر مطفی حدیث سکھتی ہے کوئی نبی جو نبی یہایا ہے جو نبی مطفوص کیا گیا ہے پھیجا گیا ہے کائنات میں کوئی نبی نہیں پھیجا گیا مگر یہ کوئی مرتبہ اور مقام اور نبو حوالے سے اسے ہی دیا گیا ہے مگر یہ کہ اس نے پہلے جنات زہر کی محبت اور ملایت کا اقرار دیا اللہ حوالے سے یعنی جب تک نبیوں کو مرد دے نبیوں کو مقام دے جب تک وہ ان کی فصیلت کا ان کے مقام کا ان کے قردے کا ان کی عظمت کا ان کی فصیلت کا ان کی محبت کا اقرار نہ کر لیں تو جب انبیاء اس دائلے میں ہے تو انسان کی حسنی ہے انسان کی رہی ہو جا ہے آپ سمجھ میں آیا جنات اس جنات نے چلواتے محمد وآلہ محمد 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 حسنی محمد 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 صلاح صلی اللہ صلی اللہ حسنی وآلہ وآلہ انسانی شکل میں خائی ضرور ہے مگر پور ہے اور میں برسوں یہ کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا قیامت کے تین دن اٹھیں قیامت کے تین دن اٹھیں جنہوں نے موت کا مشاہرہ کیا ہے موت کو قریب سے دیکھا ہے انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ جو عالم برسوں پر مقام ہے درہ سے ہیتا ہے عزیم مقام ہے ان کے صدقے سے وہاں گناہ بخشی لگا ان کے صدقے سے وہاں انسان کو مقام دے صدقے سے وہاں مقام دے انسان کے درجات وہاں بلند ہو جائے جہاں نظر ہیں پہلے ہیں مہاں ان کو تسلیم کیا ہے کیا پہلے ہیں کہ انسان مک خوضہ انسانی شکل میں ہے ضرور مدرمور ہے لباس بشاگی نے ان کو بھیجا گیا ہے یہ ان کی کمزوری نہیں ہے یہ ہماری کمزوری ہے ان کو لباس بشاگیت میں بھیجنا یہ ہماری کمزوری کی رکھا سے غور بھی فرما رہے ہیں ہماری کمزوری کی بھیجا سکتو کیونکہ وہ نور ہے وہ نور ہے نور سے پیدا ہوئے ہیں اللہ کے مطلب نور سے ان کو پیدا کیا ہے اگر وہ نورانی شکل میں آتے تو ہم ان سے تواصل نہ رکھ پاتے ہم ان سے اعتباط نہ کر پاتے ہم ان سے کچھ نہ ہو پاتے ہم ان سے مس نہ ہو پاتے ہم ان کے پاس نہ بیٹھ پاتے ہم ان سے پاتے نہ کر پاتے کیونکہ نور کی پاور اور انسانی کی پاور میں بہت زیادہ فر کو انا سکتے آم مور ہی میئے دیجئے اس کی پاور میں ان انسان کی پاور میں بہت زیادہ فر آپ ننگے کار الطاق نہیں چ호 سکتے آپ ننگے تاروں کو ہوا پڑی дляد نہیں لگا سکتے supervisor کیوں لگا سکتے کیوں ڈپれگا کیونکہ اس نور کو اورداش نہیں ٹھ سکتے اس نور کو عام انسانوں کو کیا موسیٰ جیسا وہ لازم پائے بندر بھی پر دارتا ہے سلامان دیدے والمحمد والمحمد ابراہم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ سبتے ہیں رسول کی بیتی رسول کی بیتی بیلو کم رسول کی بیتی کم رسول سیدو الانبیاء اشراف الخلق اشراف القوم آپ دلوں قوم جس سے بڑا کوئی نہیں جس سے افضل دائنات نے کوئی ہے نہیں جس سے اشراف کوئی نہیں جن سے بارا کوئی نہیں جن سے پردر کوئی نہیں جن سے بڑا کوئی عالم نہیں جن سے بڑا کوئی سابر نہیں جن سے بڑا کوئی بہترم نہیں جن سے بڑا کوئی دیندار نہیں جن سے بڑا کوئی قابل نہیں جن سے بڑا کوئی فاصل نہیں جن سے بڑا کوئی نبی نہیں جن سے بڑا کوئی باکردار نہیں ہے جن سے پڑا کوئی بات سناحیت نہیں ہے جب وہ یہ کہتے فاتحہ تو بہت آجون ملتی تو اب یہاں مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ فاتحہ رسول کا ککلا فاتحہ باب کا ککلا ہے نہیں فاتحہ رسول کا ککلا فاتحہ رسول کا ککلا رسول رسالت کی منصر میں ہے تو سہا رسالت کا ککلا نبوت کی منصر میں ہے تو نبوت کا ککلا امامت کی منصر میں ہے تو امامت کا ککلا بیدائیت کی منصر میں ہے تو بیدائیت کا ککلا جس جو صفت بھی ہے جو صفت بھی ہے جو صفت بھی ہے جو صفت بھی جب یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہے تو جو صفت بھی ہے جو صفت بھی ہے جو صفت بھی ہے جو صفت بھی ہے جو صلاحیت بھی ہے اور اسی لیے فرمایا حدیث کو سنو پر دیکھا رہا ہے کہ دنیا تمہاری مجھ سے بنی میرے حدیر یہ دنیا تمہاری مجھ سے بنی والاولا علی لما خلق تو اگر فاطمہ آئی تو تم دونوں کو صدر نہیں کرتا مسئلہ یہاں کسی عام انسان کے قول نہیں ہے حدیثِ خدسی ہے حدیثِ خدسی کا مجھ سے ہوتا ہے کہ وہ کلام جو اللہ کی طرف سے رسول پر ناصل ہوا ہو رسول نے اپنے الفاظ میں بیان دیا اسے کہتے ہیں حدیثِ خدسی قرآن اور حدیثِ خدسی میں یہی پڑھتے قرآن بھی اللہ کا کلام ہے لیکن جیسے آیا من وعن ویسے ہی رسول نے لوگوں کو بتایا حدیثِ خدسی رسول کے جسر میں جسم میں ایک القاہ دیا گیا اس کو رسول نے اپنے الفاظ میں بیان کیا اگر یہ نہ ہوگی تو کوئی کائنات کی بطا ان کے دن سے ہے مشانہِ مثالت کا ان کے دن سے ہے مشانہِ امامت کی بلندی انہی کے دن سے ہے مشانہِ نبوت کا ان کے دن سے ہے تو کیونکہ کائنات کی کوئی ہزتی ایسی نہیں ہے کہ جس کے قطن سے جو پیدا ہوں ناصل میں بے کے ائیسی نہیں ہے دونوں کے دونوں ہا ہو ہا ہو مقاتس قسرت کی مرجات کی جنہ云 میران ان کے پاسی جنابی اے ہو یہاں دون ماہ صمیں نہیں بلکہ کوئی ناصل کے ساتھ تھے یارہ امام یہ مشان سے پدرت تھا یہ مشان سے پروقت ایار لیا آتم کا اس دین کی بقا بھی اس دنیا کی بقا بھی حالانی اسلامی حکومت بھی لیے کیا ہمارا اطاعت مفروض ہے یعنی مفروض اطاعت جناب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت فرض ہے ان کی اطاعت فرض ہے اور جس پر دروارے خلافت دیتی جو پورا خطبہ اپنے زیادہ ہے اس کا حضرت کی علم بیان کرتے ہیں احقال شنجد کی علم بیان کرتے ہیں وہاں ایک دکھنے میں پہنچی انہا طاعتنا نظاماً باللہ و امامتنا اماناً من التوقع وصیح کے دنیا انہا امامتنا انہا طاعتنا نظاماً باللہ اللہ نے ہماری اطاعت کو ملت کے لئے نظام بنایا ہے و امامتنا اماناً من الفرقہ ہماری امامت کو تفرقے سے نجات دینے کے لئے آمان دا امامت ہماری وہ ہے جو تفرقے سے نجات دلاتی ہے جو کسے نجات دلاتی ہے پتوارے سے نجات دلاتی ہے کلافہ سے نجات دلاتی ہے فخار سے نجات دلاتی ہے وہ ہماری امامت ہے اور ہماری اطاعت وہ ہے جو تمہارے امامت نظام پیدا کرے گی جسے پلین پیدا کرے گی تمہیں صراط مستقی پہ گامزن کرے گی پھلے دربار میں کہا ہے ہماری اطاعت دربار پھرا ہوا خلافہ موجود ہیں اصحاب پیچے ہوئے چانے رازے نہیں چانے رازے نہیں چمسنے رازے نہیں ساتھ دینے رازے نہیں وہ خانے کی ساتھ پیچے ہوئے پھلے دربار پھرا جناب اصحابہ نے فرما کیا کہا جانا ہماری اطاعت تمہارے لئے نظام ہماری امام تمہارے لئے فرقی سے کے یاد دلائے گی تو فرقی سے کے یاد دلائے گی اطلاف میں یاد دلائے گی خبر تھا کرسی پہ دوئے نہیں رہتے تخت پہ دوئے نہیں رہتے مدد اطاعت ہماری قابل نجات ہوگی امامت ہماری دلائے سے بچائے گی جانا دلائے گا محمد وعا دلائے گا اصحابہ نے فرقی سے بچائے گی اصحابہ نے فرقی سے بچائے گی اصحابہ نے فرقی سے بچائے گی کیونکہ بہت معزز مخترام اور عظیب الشان ہندوستان کے سزمین کے معبود شعرات یہاں اس بس معصمت میں موجود ہیں اور آپ کو سننے کے لئے آئے ہیں میں اپنی مفتگو کو صرف چار قصروں سے بیعا کے اختتام کرتا ہوں شایللہ اور تمام ہی حاضرین کے لئے فرقی سنتانی میں ہمارے بلدار برادر بزرد امراض بھائی کی توفیقات میں اصحابے کے لئے تمام ہی شعرات اور احباد کہ سلامتی کے لئے سروہ دہلے و احمد والی بہت ساری احادیثیں بہت ساری احادیثیں میں کل کوئی وقت نہیں ہی یہاں صلی اللہ علیہ وسلم مصرے جناب صغیر بھی ہنگی میں مجھے یاد آرہے ہیں اپلا دسیر حاضر صاحب تو یہ میں پیشت کرتا ہوں کسی میں کیسے اس کے باپ کی میراس لے لے کسی میں کیسے اس کے باپ کی میراس لے لینا اصولوں سے بہت ہی امانت میں خیادت ہی مصیمتی سے اس کے باپ کی دیکھیں نجاہت نہیں مل سکتی آغدابا ہا آغدابا نہیں قالا رسول اللہ جس نے ان کو غزب لان کیا ہے اس نے مجھے غزب لان کیا اب کچھ جانا ہی کچھتا ہے نہ یہاں میں نہ خسل میں نہ حساب میں نہ صرات میں کہیں نہیں نہ بساں کہیں کوئے چاہے ہیں رسول اللہ کسی دیکھیں سے اس کے باپ کی میراس لے لینا اصولوں سے بغاوت ہی امانت میں خیانت گرس صدیقے سے عدب سے ماندے حسنیم کا صدفہ کہ لگی کیا حقیقت فاطمہ دے رہی جنت نہیں لگی کیا حقیقت فاطمہ دے رہی جنت نہیں دلشق ہے ہی ساہت باشتا ہے پوریش بفد پوریش باپ کی association آک reliability